اسلام علیکم کلاس ففت کلاس ففت آج ہم سبق کریں گے روزے کا تعرف اور اہمیت سب سے پہلے دیکھتے ہیں روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں روزے کو عربی میں سو ام کہتے ہیں سو آت سے سو ام اور اس کے لفظی معنی کیا ہے اس کے لفظی معنی رک جانا ٹھہر جانا خاموش رہنا اب روزے کا مفہوم یا کیا ہے یعنی روزے اسلام میں روزے سے کیا مراد ہے اسلام میں روزے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک کھانے مینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا ہے یعنی جب صورت صبح صادق سے لے کر صورت نکلنے کے وقت سے لے کر غروبِ آفتاب تک ہر چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یعنی کھانا نہیں کھانا ہے کچھ پینا نہیں ہے اور نفسانی خواہشات ہر چیز سے اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے روک کیا رکھنا ہے یہ اسلام میں کیا کہلاتا ہے روزہ کہلاتا ہے روزہ اسلام کا چہتہ رکن اور تیسری اہم عبادت ہے اب ہم دیکھیں گے روزے کی فرضیت روزہ کن پر فرض ہے اور قرآن مجید میں اس کی فرضیت کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کونسی صورت میں بیان کی ہے روزہ ہر آقل اور بارق مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے حوزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے سور بخرا کی ہے آیت عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللہین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علی اللہین من قبلکم لعلکم تتقون اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترجمہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بنو ایک اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے تو جو کوئی تم میں سے یہ بھی سور بخرا کی آیت ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو یعنی زندہ ہو موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے ضرور کرنا ہے ورنہ اس کی پوچھ ہوگی اور نہیں ادا کیا وہ فرض کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے روزہ اتنا اہم کیوں ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے پھر اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوں گی روزہ بھی رماز کی طرح ایک اہم عبادت ہے جو نہ صرف اس امت پر فرض کیا گیا بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر روزہ فرض کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی تھا پیچھے حضرت نوح علیہ السلام جتنے جتنی قومیں آئی ہیں سب پر اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض قرار دیا تھا اور ہم بھی ہم نے پیچھے کیا دیکھا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے یا ایوالذین آمنوا کتبا علیکم السیامو کما کتبا علیالذین من قبلکم لعلکم تتقون مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرحزگار بنو یعنی روزہ ہر امت میں فرض اس وجہ سے بھی کیا گیا تھا تاکہ ہم پرحزگار بنیں کیونکہ ہر جب ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں جب ہم تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں صبح صادق سے لے کر زغوبہ آفتاب تک تو ہمیں روک کنٹرولنگ پاور پیدا ہوتی ہے جب ہمارے اندر کنٹرولنگ پاور پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بھروکنے کیا بن جاتے ہیں آدھی بن جاتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا تاکہ تم پرحزگار بنو پرحز کرو یعنی ہر بری چیز سے پرحزگار بنو یعنی اپنے آپ کو بچانے والے بنو تو روزے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس لئے اللہ تعالی نے ہر امت پر روزہ کیا کیا تھا فرز قرار دیا ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت کس کو ہے یعنی روزہ کون نہیں رکھے کس کو چھوٹ اللہ تعالی نے دی ہے صرف چھوٹ کس کو ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت صرف بیماروں کو اگر کوئی بیمار ایسا بیمار ہو کہ اگر اس نے اپنے آپ کو مطلب ظاہرے کھانے پینے اور تمام چیزوں سے روک لیا تو بیماری بڑھ جائے گی اب اگر کوئی شخص بہت بیمار ہے اسے دوا بھی کھانی ہے اس کی کنڈیشن خراب ہو جائے گی تو کیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے بہت تیز بخار ہے بہت زیادہ طبیت خراب ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور اس مہربانی کو قبول کرنا چاہیے مجھے اللہ تعالی نے آسان دین دے کر بھیجائے تو یہ کہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ سختی ہمارے اوپر اس طرح نہیں کیے اللہ تعالی نے آسانیاں کیے اگر کوئی شخص بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے لیکن اس میں بعد میں پورے کرنا ہوگا جو روزہ چھوٹا ہے اسے جب طبیت ٹھیک ہو جائے تو روزہ رکھ لیں تو صرف بیمار مسافروں اور معذروں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں بیماروں کو اجازت دیئے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں بیماری کی حالت میں مسافروں کو یعنی اگر کوئی سفر میں ہے اب ظاہر ہے سفر میں تو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں پریشانی ہے تو جب سفر میں ہے تو وہ روزہ کیا کر سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے جب سفر ختم ہو جائے اور اپنی جگہ مقام پر پہنچ جائے تو پھر وہ اپنا روزہ کو کیا کرے گا بورا کرے گا جو چھٹ گیا تھا روزہ وہ آگے دنوں میں بورا کرے گا اور معذروں کو اجازت دی گئی ہے کوئی معذر ہے کوئی بہت زیادہ بیماری سفر یا عذر ختم ہوگا تو انہیں روزہ قضا کرنا لازم ہوگا اب اگر شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس وقت جب وہ بیمار ہے اس وقت روزہ چھوڑ دے لیکن بعد میں اس کی قضا رکھنی پڑے گی یہ نہیں کہ وہ چھوٹ جائے گا جب بالکل طبعہ ٹھیک ہو گئی ہے سفر میں اگر کوئی شخص تھا اور سفر پورا ہو گیا ہے اور کوئی بھی عذر تھا کوئی بھی تکلیف تھی جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دیے تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ پھر اس کو بعد میں پورا ادا کرنا ہوگا یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیا تو سو چھوڑ دیا ہاں صرف اور صرف وہ ایسی بیماری جو بالکل کبھی ٹھیک ہی نہ ہو تو وہ اس پہ کیا ہے پھر ہمیں یہاں پر بتایا نہیں ہے لیکن ہمیں قرآن مجھے میں فرمایا ہے کہ پھر وہ کیا ہے پیسے دیں گے اس روزے کے بدلے تو بہت آسانی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھی ہیں اگر ہم آسانی مطلب ان تمام چیزوں کو فالو کریں گے تو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا بہت سختی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسان دین دیا ہے روزے کی فضیلت کیا ہے جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے حضرت پاسم نے فرمایا جو شخص رمضان و مرائی کے روزے ایمان اور ثباب حضل کرنے کی نیت سے رکھے گا تو اس کے پچھلے سب گناہ ماف کر دیا جائیں گے اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ کیا کر دیں گے ماف کر دیں گے اگر اس نے ایمان کے ساتھ ظاہر ایمان کے ساتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے ہر بری بات سے اپنے آپ کو بچا لینا اور کھانے پھینے کی چیزوں ان تمام چیزوں سے تب بچا نہیں ہے اپنی زبان کو ہر بری بات سے بچانا ہے کیونکہ حضل پاس نے فرمایا ہے کہ تم پر لازم ہے جبکہ تم روزے کی حالت میں ہو تو ہر بری اور ناپسندیدہ چیز کو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو جھوٹ ہے غیبت ہے بھوکہ دہی ہے جو جو گناہ ہے آنکھ کا گناہ ہے یا کہتے ہیں کانوں سے گانے والے سننا یہ تمام چیزوں کو اپنے آپ سے ہر ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں اور اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا اور روزے کی حالت میں بھی وہ سارے کام کرتا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے اور کہتے ہیں اور دھوکہ بھی دے رہا ہے ہر برے کام کر رہا ہے تو پھر اللہ یہ حدیث یہ بھی بتایا گیا اللہ تعالیٰ کو پھر تمہارے وہ کے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے نہیں رکھا تو اس کو زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیاست یعنی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کسی نے دکھانے کے لیے کوئی بھی نیکی کی تو اس نے شرک کیا پھر قیامت والے دن کہا جائے گا کہ جاؤ جس کو دکھانے کے لیے تم نے وہ نیکی کی تھی اس سے ثواب حاصل کرو وہ کچھ دے گا وہ کچھ دے سکے گا وہ کچھ دیں دے سکے گا تو ثواب کون دے گا اللہ تعالیٰ تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہر نیکی کرنی ہے اور روزہ بھی اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے کسی دکھاوے کے لیے نہیں اور نہ کسی اور نیس سے بلکہ کیا ہے ایمان کے ساتھ یعنی نمازوں کی بابندی ہونی چاہیے ہر بری ثواب سے اپنے آپ کو بچا لیں قرآن قرآن اس میں جو ہے وہ زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے ترابیاں پڑھنی چاہیے ساری چیزیں ایمان کے ساتھ کریں گے تو یہ سب چیزیں کریں گے اور ہر برائے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوگا یہ فضیلت حاصل ہوگی ہے کہ تمام پچھلے گناہ کیا کر دیا جائیں گے ماف کر دیا جائیں گے اور ہوگا کیا کہ رمضان کے باوز ایک بہترین اور اچھا شخص بن جاتا ہے اور یہ خود سمجھ میں آتا ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ اس انداز سے روزے رکھتا ہے تو پھر اس رمضان کے بعد اس کے اندر ایک تبدیلی نظر آتی ہے اور پتہ چلنے لگتا ہے کہ واقعی اس کے روزے کیا ہوئے قبول ہو گئے کیونکہ وہ سارے گناہ اپنے کیا کر چکا چھوڑ چکا یعنی اس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اب رمضان کے بعد اس کی شخصیت کیسی نظر آئے گی وہ جھوٹ اس کے اندر نظر نہیں آئے گا دھوکہ دہی نظر نہیں آئے گی گالی نظر نہیں آئے گی اس طرح کی تمام برائیاں اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے روزے کیا ہو گئے قبول ہو گئے کیونکہ اس کے سارے پچھلے گناہ کیا ہو گئے دھل گئے ہٹا دیے گئے اب وہ اپنی نئی زندگی شروع کرے گا تو یہ بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص ایمان اور ثواب کے نیاست روزے رکھتا ہے اور اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو ایک اچھا انسان بن جاتا ہے اور رمضان کے بعد بھی ایک اچھا شخص جو ہے وہ نظر آئے گا روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ پورے مہینے کی پریکٹس کیا ہوتی ہے جب ہم برائیوں سے اپنے آپ کو ایک مہینے روک کے رکھتے ہیں تو پھر پورے سال گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کنٹرولنگ پاور پیدا ہو جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو برائیوں سے کیا کر لیتے ہیں بچا لیتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑا فائدہ ہے روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ممارک کے مہینے کو ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے رمضان کے مہینے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بہترین سلوک کرتے ہیں یعنی آپ کو نظر آئے گا رمضان میں لوگ افتاریاں بھی باٹتے ہیں رمضان میں لوگ کھانے زیادہ کھلاتے ہیں رمضان میں لوگ زکاة نکالتے ہیں رمضان میں لوگ صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں لوگوں کو مطلب غریبوں کو بہت زیادہ دینا تو کیا ہے غم خواری کا ہر قسم کی نیکی کرنے کی سب کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ صدقہ صدقہ نے رمضان وارک کے مہینے کو ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے یعنی سب ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں ہر ایک کی تکلیف کو دور کرنے کی کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی کیا ہے نیکی ہے اور رمضان میں جو نیکی کی جائے اس کا عجر عام دنوں کی نیکی سے بہت بڑھ کر دیا جاتا ہے یہ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانے کہ یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے ظاہر ہے جب رمضان میں ہم اپنے آپ کو کھانے پینے کی جیزوں سے روکتے ہیں پورے دن ہم کچھ نہیں کھاتے آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں افتار ہوگا تو اسی وقت ہم نے جو ہے کھانا ہے پینہ ہے سب کچھ کرنا ہے تو اپنے آپ کو روک رہا تو یہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے سبر کا ثواب ملتا ہے ہمیں تاثر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائے کہ یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ کیا ہے جنت ہے یہ تمام چیزوں پر اپنے آپ کو سبر کرتا ہے بندہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اس کا بدلہ اس کے کیا ملے گا جنت ملے گی اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے ظاہر ہے جب اللہ کی راہ میں ہم اس مہینے میں اور مزید نکالتے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں کھلا رہے ہیں افتار کرا رہے ہیں سہر کروا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں پھر ہماری رزق میں اور اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری رزق میں کیا کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں تو اس مہینے میں مومن کا رزق ایمان مالی کا رزق کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا یہ مہینہ بہت زیادہ بابرکت ہے قرآن کا مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا اس مہینے میں لیلتون قدر ہے جس میں عبادت کاجر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے یعنی آپ رمضان کے دس آخری دس اشرہ جو ہے دس آخری اشرہ یعنی آخری دس راتیں اس میں جو تاق راتیں ہیں یعنی اکیسویں رات ہے اور اس کے بعد تیسویں ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ پچیسویں ہیں پھر اس کے بعد ستائیسویں شب ہے اور پھر اس کے بعد انتیسویں تو یہ جو تاق راتیں ہیں اس میں لیلتون قدر ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان پانچوں تاق راتوں میں لیلتون قدر کو تلاش کرو یعنی پوری رات جا کے عبادت کرو اور جس اگر وہ لیلوت القدر میں صحیح طریقے سے عبادت ہو گئی اچھی طریقے سے عبادت ہو گئی تو اس کا عجر ہزار مہینوں کے برابر ہے ماہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا عجر فرض جتنا ہے یعنی کوئی نفل ادا کیے جائے گا ایک تو فرض نماز ہوتی ہے لیکن ہم ایکسٹرا نفل پڑھتے ہیں تو اس کا عجر فرض جتنا ملے گا اور ایک فرض ادا کرنے کا عجر ستر فرض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے یعنی ہر نیکی کا ثواب رمضان میں بڑھ چڑھ کر ملتا ہے تو یہ فضیلت ہے روزے رمضان کی تو روزے کی اہمیت آپ نے دیکھی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر امت پر روزہ فرض کیا گیا تھا جس سے انسان کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے کنٹرولنگ پیدا ہوتی ہے وہ پرہزگار بنتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں کو اس سے روکنے والا بنتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں ہمارے پچھلے گناہ کیا ہو جاتے ہیں دھل جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں مغرائیوں سے رکنے والے بن جاتے ہیں پھر صبر کا عجر ہمیں جنت ملے گی اور اس کے علاوہ کیا ہے ہمارا رزق اس مہینے میں کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے یہ ساری فضیلتیں بیاد کی گئی ہیں قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا لیلت القدر اس مہینے میں ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر نیکی کا ثواب بڑھ چڑھ کر ملتا ہے ایک نفل کا ثواب فرز کے برابر اور فرز کا ثواب ستر فرز کے برابر ملتا ہے تو یہ ساری فضیلتیں روزی کی